ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو آفینہ نیٹنگ آج دیکھیں ایک رنگ کی بہت پیاری سی بنائی لے کر آئی ہوں اور یہ دیکھیں گا آپ اسے جنٹ سویٹر میں ڈال سکتے ہیں بہت پیارا اور سندر سا بنائی کا ڈیزائن ہے دیکھیں بلکل لیپ کی طرح دکھائی دیتا ہے یہ پیٹرن اور بہت اچھا لگتا ہے بننے کے بعد تو آپ اسے لیڈیز کارڈیگر میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ اسے خاص طور پر جنٹ سویٹر میں ڈالیے گا بہت پیارا بن کر آئے گا یہ دیکھیں گا اور یہ اس کا رانگ سائیڈ ہے یہ اس کا رائٹ سائیڈ ہے تو یہاں پر فرینڈز چلیے آج اس ڈیزائن کو بنانا سیکھیں گے ڈیزائن بنانے سے پہلے آپ میرے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں برابر میں بیر آئیکن کا بٹن ہے اسے پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیس لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو فرینڈز یہاں پر دیکھیں گا اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے ہمیں 8 کے ملٹیپل سے بندے لینے ہیں اور اس میں 3 بندے ایکسٹر رکھنے ہیں تو آپ کسی بھی پروجیکٹ میں اس ڈیزائن کو بنائیں 8 کے ملٹیپل سے بندے ڈالیں اور 3 بندے اس میں ایکسٹر رکھیں تو آپ کا ڈیزائن بالکل فٹ آئے گا اور دیکھیں دھیان سے دیکھی گا یہاں پر ہم نے ایک ڈیزائن بنایا یہاں سے پھر ڈیزائن کی جگہ چینج کی ہے یہاں پر دیکھیں گا یہ 12 سلائے کا مارا بنائی کا ڈیزائن ہے 6 سلائیاں یہ بنیں گی پھر 6 سلائے کے بعد ڈیزائن چینج کریں گے تو 12 سلائی میں ڈیزائن کمپلیٹ ہوگا اور یہی 12 سلائیاں بار بار ریپیٹ ہوں گی تو دھیان سے دیکھے گا آپ لوگ کہ ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں یہاں سے دیکھے گا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے دیکھیں جب پھندے وارڈر کے بعد آپ جانے سٹارٹ کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے یہاں سے ایک سلائی سیدھی بن لینی ہے دیکھیں جیسے میں نے یہاں پر بنا لی ہے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا تب بھی میں نے یہ ایک سلائی سیدھی سیدھی بنائی دی اُلٹی طرف سے سٹارٹ کرتے ہوئے ایک سلائے سیدھی سیدھی بنا لینی ہے آپ دیکھئے گا آپ کیا کریں گے آپ دھیان سے دیکھئے گا ایک پندہ ہم edge stitch کا سیدھا بنائیں گے دیکھئے اب یہاں سے repeat pattern start کریں گے تو دیکھئے ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے دھاگا پیچھے کریں گے دو پندوں کا اس طرح سے ایک کر دیں گے یہ دیکھے گا اب ایک جالی بنائیں گے دھیان سے دیکھے گا آپ لوگ یہاں سے اور جالی بناتے ہوئے ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے اب دھاگا پیچھے کریں گے ایک پندے میں سے ہم تین پندے بنائیں گے دیکھئے ایک اور یہ دو اور یہ تین تین پندے ہم نے بنا لیے یہ دیکھے گا پھر سے ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے اور جالی بناتے ہوئے دیکھے دھاگے کو آگئی رکھتے ہو جالی بنائیں گے اور دو پندوں کو ایسے سامنے لاتے ہو دو کا ایک کر دیں گے یہ دیکھے گا تو دیکھیں یہاں سے ہاں تک ہمارے آٹھ پندوں کا ایک ڈیزائن بن گیا یہ دیکھیں ایک دو تین چار اور یہ ایک پندے میں ہم نے تین بنائے تو پانچ چھے ساتھ آٹھ آٹھ پندوں کا ڈیزائن بن گیا اسی ڈیزائن کو پھر سے دیکھیں ریپیٹ کریں گے ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے داگہ پیچھے کریں گے دو پندوں کا ایک کریں گے جالی بناتے ہوئے ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے اب ایک پندے میں سے ہم تین پندے بنائیں گے ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے اور دھاگی کو آگے رکھتے ہوئے جالی بناتے ہوئے ایسے دو پندوں کو سامنے لاتے ہوئے دو کا ایک کر دیں گے یہ دیکھیں ایک پھر سے ریپیٹ کریں گے ایک پندہ اُلٹا دو پندوں کا ایک کریں گے یہ دیکھیں گا جالی بناتے ہوئے ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے ایک پندے میں سے تین پندے بنائیں گے ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے اب جالی بناتے ہوئے دو پندوں کو ایسے سامنے لاتے ہوئے دو کا ایک کریں گے یہ دیکھیں گا اب پھر سے ڈیزائن کو ریپیٹ کریں گے ایک پندہ اُلٹا یہ دیکھیں اس ایک پندے میں سے ہمیں اب پھر سے ڈیزائن کو ریپیٹ کریں گے ایک پندہ اُلٹا دو پندوں کا ایک کریں گے جالی بناتے ہوئے ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے ایک پندے میں سے تین پندے بنائیں گے ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے جالی بناتے ہوئے دو پندوں کو سامنے لاتے ہوئے دو کا ایک کریں گے اب ایک پندہ اُلٹا اور لاسٹ کا ایک پندہ سیدھا بنائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری سلائی کمپلیٹ ہو گئی اُلٹی سلائی دیکھیں گے دھیان سے دیکھیں گے آپ لوگ اب یہاں پر یہ دیکھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں یہاں پر تین پندے یہاں پر اُلٹے بنائیں گے یہ دیکھیں اب یہاں سے جالی والا پندہ ہے اور ایک اس کے برابر والا پندہ یہ دو پندے ہم سیدھے بنائیں گے یہ جو ہم نے تین پندے بنائے تھے انہیں اُلٹا بنائیں گے دیکھیں گے اب پھر سے دھیان سے دیکھیں گے یہ پندہ اور جالی والا پندہ یہ دونوں پندے ہم سیدھے بنائیں گے جان سے دیکھیں گے آپ لوگ یہاں سے دیکھیں گے آپ کو دھیان لکھنا ہے کہاں پر آپ کو پندوں کو اُلٹا بنائنا ہے یہاں سے پھر سے دیکھیں تین پندے اُلٹے بنائیں گے دو پندے سیدھے اب پھر سے دیکھیں تین پندے بنائیں گے ہم نے یہ تین پندے اُلٹے یہ دیکھیں گے اور یہاں سے پھر سے دو پندے سیدھے تین پندے اُلٹے دو پندے سیدھے دو پندے سیدھے پھر سے دین پندے اُلٹے دو پندے سیدھے تین پھندے اُلٹے دو پھندے سیدھے اور لاسٹ کے تین پھندے اُلٹے بناتے ہو سلائی کو یہاں پر کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھے گا اس طرح سے تو یہاں پر ہم نے جو بھی پھندے بنایا ہے تین سیدھے دو اُلٹے اس طرح سے سلائی کو کمپلیٹ کیا ہے تو لاسٹ میں بھی تین پھندے اُلٹے آئے ہیں آپ دیکھے گا کیا کرنا ہے اب سیدھی سلائی میں بہت سمپل ہے جو پھندے جیسے نظر آئیں گے ہمیں ایسے ہی بنا لینے ہیں یعنی کہ یہ دیکھے گا تین پھندے سیدھے اور دو پھندے اُلٹے تو پوری سلائی میں ہمیں اسی ڈیزائن کو ریپیٹ کرنا ہے تین پھندے سیدھے اور دو پھندے اُلٹے تو پوری سلائی ایسے ہی بنا لیں گے یہ دیکھے سلائی ہم نے کمپلیٹ کر لی اب اُلٹی سلائی میں بھی جو پھندے ہمیں جیسے نظر آئیں گے ایسے ہی بنانے ہیں یہ دیکھیں گا تین پندے اُلٹے اور دو پندے سیدھے دیکھیں پھر سے تین پندے اُلٹے دو پندے سیدھے تو یہ اس سلائی میں جو پندے جیسے نظر آئیں گے ہمیں ایسے ہی بنانے ہیں آپ دیکھیں گا آگئے ہیں سیدھی سلائی میں آپ سیدھی سلائی کو بہت دھیان سے دیکھیں گا آپ دیکھیں کیا کرنا ہے یہاں پر دھیان سے دیکھیں گا آپ لوگ یہ دیکھیں اب ہم یہاں سے دیکھیں ایک پندہ آجسٹری کا سیدھا بنائیں گے اب یہاں سے repeat pattern start کریں گے ایک پندہ بنائیں گے اب دیکھے گا دھیان سے دیکھے گا اب یہاں پر ہم جالی بنائیں گے اور پندے کو ایسے سامنے لاتے ہوئے دو کا ایک کر دیں گے یہ دیکھے گا اس طرح سے یہاں پر اب ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے اب یہ جو ہم نے ایک پندے سے تین پندے بنائے تھے تو یہ تین کا ایک کر دیں گے پھر سے ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے داگہ پیچھے کریں گے یہاں سے دو پندوں کا ایک کریں گے اب یہاں سے دیکھے جالی بناتے ہوئے ایک پندہ بنا لیں گے تو یہاں سے دیکھیں اس پندے کو چھوڑتے ہوئے یہاں سے یہاں تک ہمارا ایک pattern بن گیا اب دیکھے گا یہاں سے یہاں تک ہمارا ایک pattern بن گیا یہاں سے یہاں تک ہمارا ایک pattern بن گیا یہاں اس پندے کو چھوڑتے ہو تین چھے دو آٹھ تو اب دیکھیں پھر سے ڈیزائن کو 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 ڈیز جالی بنائیں گے سامنے سے ایسے دو بندوں کا ایک کریں گے ایک بندہ اُلٹا بنائیں گے اور یہاں سے تین بندوں کا ایک کریں گے ایک بندہ اُلٹا بنائیں گے دھاگہ پیچھے کریں گے دو بندوں کا ایک کریں گے جالی بنائیں گے ایک بندہ بنائیں گے جالی بنائیں گے دو بندوں کا ایسے ایک کر دیں گے سامنے لاتے ہوئے اب ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے اور یہاں سے تین پندوں کا ایک کریں گے ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے دھاگا پیچھے کریں گے اور یہاں سے دو پندوں کا ایک کریں گے جالی بنائیں گے اور دیکھیں ایک پندہ سیدھا بنائیں گے اور لاسٹ کا ایج سٹچ کا پندہ ہے اس کو بھی سیدھا بناتے ہیں سلائی کو کمپلیٹ کر لیں گے اب یہاں سے دیکھیں گے اب پوری سلائی ہمیں یہاں سے سیدھی بنانی ہے یہاں سے دیکھئے گا پوری صلاحی کو سیدھا بناتے ہو کمپلیٹ کر لیں گے اب دیکھئے اب ہم یہاں پر ڈیزائن کی جگہ چینج کریں گے ڈیزائن ہمارا یہی بنے گا دیکھئے گا دھیان سے دیکھئے گا اپ لو ایک پندہ آئے جس چیز کا سیدھا بنائیں گے اب یہاں پر دیکھئے ہم اس ایک پندے پر تین پندے بنائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے یہاں پر اب ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے یہ دیکھئے اور یہاں سے جالی بناتے ہوئے پندے کو سامنے لاتے ہوئے دو کا ایک کریں گے یہ دیکھئے اب ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے داگہ پیچھے کریں گے پھر سے یہاں پر دو پندوں کا ایک کریں گے یہ دیکھئے گا اب جالی بناتے ہوئے ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے تو یہاں سے دیکھئے گا اس ایک پندے کو چھوڑتے ہوئے یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک ہی پندہ کلا آئے گا جہاں ہم نے تین پندے بنایا تو ایک دو تین چار پانچ چھہ سات آٹھ یہی آٹھ پندے کا ڈیزائن پھر سے ریپیٹ کریں گے دیکھیں گا اس ایک پندے میں سے تین پندے بنائیں گے یہ دیکھیں ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے جالی بناتے ہوئے پندے کو سامنے رکھتے ہوئے دو کا ایک کریں گے ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے دھاگہ پیچھے کریں گے دو پندوں کا ایک کریں گے یہ دیکھے گا اور اب یہاں سے جالی بناتے ہوئے ایک پندہ اُلٹا بنایں گے یہاں سے دیکھیں پھر سے ڈیزائن کو ریپیٹ کریں گے ایک پندے پر تین پندے بنائیں گے ایک پندہ اُلٹا بنا لیں گے اب دھاگے کو سامنے رکھتے ہوئے دو پندوں کا ایک کریں گے دیکھیں اس طرح سے اب یہاں پر ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے دھاگا پیچھے کریں گے دو پندوں کا ایک کریں گے اب جالی بناتے ہوئے ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے پھر سے دیکھیں یہاں سے ڈیزائن کو ریپیٹ کریں گے ایک پندے میں سے تین پندے بنائیں گے ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے اب دھاگا پیچھے دھاگے کو آگے رکھتے ہوئے جالی بناتے ہوئے دو پندوں کا ایک کریں گے ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے تاگہ پیچھے کریں گے دو پندوں کا ایک کریں گے جالی بناتے ہوئے ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے اب لاسٹ میں دو پندے ہیں دیکھے گا اس ایک پندے میں سے ہم تین پندے بنا لیں گے اور لاسٹ کا پندہ ایج سٹچ کا اس کو ہم سیدھا بناتے ہو سلائے کو کمپلیٹ کر لیں گے اب دیکھیں یہاں سے دیکھے گا ایک پندہ ایج سٹچ کا ہے اس کو تو ہم اُلٹا بنائی لیں گے اب یہاں سے ریپیٹ پیٹرن سٹارٹ کریں گے تین پندے اُلٹے دو پندے سیدھے تو یہی پیٹرن ہمیں ریپیٹ کرنا ہے یہ دیکھے گا دھیان سے دیکھے گا آپ لوگ تین پندے اُلٹے اور دو پندے سیدھے تو یہی ڈیزائن آپ بار بار ریپیٹ کرتے جائیں گے تین پندے سیدھے اور دو پندے sorry تین پندے اُلٹے اور دو پندے سیدھے تو یہاں سے دیکھے گا آپ ایک پندہ ایج سٹچ کا چھوڑ دیں تین اُلٹے دو سیدھے تین اُلٹے دو سیدھے یہی آپ کو ڈیزائن ریپیٹ کرنا ہے آپ دیکھے گا آپ دو سلائیاں بہت آسان ہیں جیسے پندے نظر آئیں گے ایسے بنانے ایک پندہ ایج سٹچ کا اور یہاں سے دیکھئے تین پندے اور ہم نے سیدھے بنا لی یعنی کہ چار پندے اب دو اُلٹے اور تین پندے سیدھے دو پندے اُلٹے تین پندے سیدھے یعنی کہ جو پندے جیسے نظر آئیں گے ہمیں ایسے ہی بناتے ہو سلائے کو کمپلیٹ کر لینا ہے یہاں سے دیکھیں اس سلائے میں بھی جو پندے جیسے نظر آئیں گے ایسے ہی بناتے ہو سلائے کو کمپلیٹ کر لیں گے اج اجشک کہ بنایے یہاں سے ریپیٹ پیٹرن سٹارٹ کریں گے تین بندível کا ایک کریں گے ا Xin America یہاں سے دیکھیں گے ایک بندہ اُلٹا بنائیں گے پیاب گا پیچھے کریں گے دو بندو کا ایک کریں گے جالی بنائیں گے ایک بندہ بنیں گے جالی بنائیں گے دو بندوں کو ایسے سامنے لاتے ہوئے دو کا ایک کریں گے اب دیکھیں کہ ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے تو یہاں سے یہاں تک دیکھیں ایک ایسٹیج کے پندے کو چھوڑ دے ہو یہاں سے یہاں تک ہمارا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ پندے کا ڈیزائن بن گیا اب پھر سیسی ڈیزائن کو ریپیٹ کریں گے تین پندوں کا ایک کریں گے ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے داگہ پیچھے کریں گے دو پندوں کا ایک کریں گے جالی بنائیں گے ایک پندہ بنائیں گے جالی بنائیں گے دو پندہ کو سامنے لاتے ہو دو کا ایک کر دیں گے ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے پھر سے ڈیزائن کو ریپیٹ کریں گے تین پندہ کا ایک کریں گے ایک پندہ اُلٹا دھاگا پیچھے کریں گے دو پندہ کا ایک کریں گے جالی بنائیں گے ایک پندہ بنائیں گے جالی بنائیں گے دو پندے کو سامنے لاتے ہو دو کا ایک کریں گے ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے پھر سے ڈیزائن کو ریپیٹ کریں گے تین پندوں کا ایک کریں گے ایک پندہ اُلٹا داگا پیچھے کرتے ہوئے دو پندوں کا ایک کریں گے جالی بناتے ہوئے ایک پندہ بنائیں گے جالی بنائیں گے اور سامنے لاتے ہوئے دو پندوں کا ایک کر دیں گے ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے اب لاسٹ میں دیکھیں ہمارے پاس یہ تین پندے ان کو تین پندوں کا ایک کریں گے اور لاسٹ کے پندے کو سیدھا بنا لیں گے تو یہاں پر دیکھیں گا اس طرح سے ہمارا پیٹرن کمپلیٹ ہو گیا یہ دیکھیں گا پیٹرن بننے کے بعد بہت ہی پیارا اور سندر دکھائی دیتا ہے اس کو آپ ٹرائی کیجئے گا اور جنٹ سویٹر میں ڈالیے گا بہت ہی پیارا بن کر آئے گا اور کیسا لگا آپ کو میرا یہ ڈیزائن اگر پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لئے تینک یو